نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزتی اما یسفون و سلام علی مرسلی والحمدللہ رب العالمین شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو ہماری جان و مال کا مالک و خالق ہے جو بہت مہربان ہے رحیم ہے بے انتہا رحم فرمانے والا ہے تمام تعریفیں رب باردالہ کے لئے ہیں بے شک لاکھوں کروڑوں درودوں سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلی ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیعت کے لئے جو اللہ رب العزت کی نہایت محبوب اور برقصیدہ ہستیاں ہیں مہر اسلام اک تیوی کے موسز ناظرین السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ موسز ناظرین ایک بار دروش شریف کا نظرانہ بارکاہ رسالت میں تو فتر حدیت پیش فرما لیجئے صل اللہ علیہ وآلہ 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 معزز ناظرین مہر اسلامی ٹی وی آج آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہے بے انتخاب دو خوبصورت وضائف جو شادی کے لئے انتہائی اسیر ہے جو بہت ہی مچھرم اور تربیت یافتہ بزرگوں کے وضائف ہیں یہ وضائف آپ نے بلا ناغا کرنے ہیں اور انتہائی مقتصر سے وضائف ہیں زیادہ لمبے چوڑے وضائف نہیں ہیں یہ شادی کے لئے انتہائی اسیر ہے اس کے اثرات بہت جلدی آپ کو نظر آتے ہیں انشاءاللہ بس وضائف کو کرنے سے پہلے اس پر مکمل اعتماد اور یقین اور اللہ رب العزت کے ذات پر توقع رکھ کے وضائف کریں کہ میں جو اللہ رب العزت کا کلام پڑھ رہا ہوں اللہ رب العزت اس کلام کی برکت سے انشاءاللہ لازمن میری حاجت پوری فرمائیں گے جس بھی مقصد کے لئے میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں وہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے یہ آپ نیت کر کے جو بھی یہ وظیفہ کریں اور جس بھی کام کے لئے کریں تو آپ اس کے اثرات دیکھئے گا مکمل کامل یقین ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے کسی بھی عمل کے لئے یہ خاص وظیفے کے لئے ہی نہیں آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں یا دنیاوی کوئی کام کرتے ہیں تو اس پر بھی اگر آپ مکمل کامل یقین کر کے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے وہ پائے تکمیل تک ضرور پہنچتا ہے تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری انتہائی آجزانہ اور موت دبانہ گزارش ہے کہ مہر اسلام ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو ناظرین قابلے کرنا کچھ اس طرح ہے ایک وظیفہ تو ہے وَالزُّحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا یہ پارہ نمبر تیس میں یہ صورت ہے صورت وَالزُحَا ایک تو اس صورت کا وظیفہ ہے یہ شادی کے لئے انتہائی اسیر ہے بہت مجرب عمل ہے اور دوسرا وظیفہ ہے یا جامیوں یا جامیوں یا جامیوں یہ وظیفہ اکتالیس مرتبہ کرنا ہوتا ہے آپ عشاء کے بعد کریں اکتالیس مرتبہ یا جامیوں اکتالیس مرتبہ صورت اولتوحا اور ایک سو گیارہ مرتبہ یا جامیوں اول آخر تین تین مرتبہ دروشری پڑھ لیں اور یہ دونوں وظائف آپ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں الگ الگ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کو بہت اچھی جگہ سے رشتہ آئے گا اگر کسی بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا کافی عرصے سے وہ بیٹھی ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں اور کسی بھی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا کسی جگہ پہ اچھی جگہ پہ تو آپ یہ وظیفے دونوں وظائف کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت ہی اچھی جگہ سے رشتہ آئے گا نیک اور صالح رشتہ آئے گا انشاءاللہ اسی طرح اگر کسی بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ بھی یہ وظائف دونوں وظائف کر لیں اکٹھے کرنے اکٹھے کر لیں علید علیدہ کرنے علید علیدہ کر لیں تو اس کے لئے بھی اللہ رب العزت آسانی عبادہ فرمائیں گے ان کے لئے بھی بہت اچھی جگہ سے رشتے آئیں گے انشاءاللہ عزواجل آخر میں میری دعا ہے اللہ رب العزت ان سب پر اپنا فضل فرمائے جو گھروں میں بیٹھے ہیں جن کو اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ان کا جمعہ کرائے ان کی شادیاں نیک اور صالح انسانوں کے ساتھ کروائے اللہ کے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے بے شک اللہ غفور الرحیم ہے اللہ آپ کی فریاد پوری فرمائے نیک اور اچھے گھروں کے رشتے آپ کے لئے آئے آمین سمہ آمین جزاکو اللہ خائر